ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV پاپ فرانسز کا کیوبے کے بحالی مرکز کا چونک دورہ پاپ فرانسز نے مرکز میں تقریباً 20 منٹ گزارے بحالی مرکز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ میرے لئے خدا کا طعفہ ہے کینیڈا کو امریکی محولیاتی ٹیکس سے سیکھنے کی ضرورت ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آٹوبا کو جرت مندانہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے کینیڈین وزیر محولیات کی جانب سے امریکی فیصلے کی تاریخ کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں جنگ لاکھ میں لگنے والی آگ آنے والے دینوں کے لئے خطرہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پلحال مستقم ہیں آگ کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے لئے انخلاح کے الڈ پر قرار ہیں روسی بحیرہ کو جلد ہائپر سونک میزالوں سے لیس کر دیا جائے گا روس کے صدر نے امریکہ کو بڑا دشمن قرار دے دیا امریکی سپیکر کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا جین کا انتباہ امریکہ کی مختلف ریاستوں کو شدید موسمی اثرات کا سامنا امریکہ میں سلاف سے ہلاکتوں کی تعداد چھبیس ہو گئی مرنے والوں میں بچے بھی شامل امریکی ریاست مونٹانا کے جنگلات میں آنکھ لگ گئی گھر خالی کروا کے گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفسین کے ساتھ موسیقی دیوکسین اور کرولٹی فری پاپ فرانسز نے کیوبیک کے بہالی مرکز کا اچانک دورہ کیا پاپ نے رہائشوں سے ملاقات کی مرکز کو بیس ہزار ڈالر کا عطیہ دیا مزید چونکتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاپ فرانسز نے کیوبیک کے بہالی مرکز کا اچانک دورہ کیا پاپ نے رہائشوں سے ملاقات کی مرکز کو بیس ہزار ڈالر کا عطیہ دیا بہالی مرکز کے سربراہ مورنسی کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ سینٹ الفونس برادری کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے پاپ فرانسز نے مرکز میں تقریباً بیس منٹ گزارے اور لوگوں کو تحائف کیے بہالی مرکز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ خفیہ سٹاپ کے دوران ایک باڈی گارڈ نے اسے پاپ سے ملوایا تب ہی پاپ نے اسے لفاق پر حوالے کیے جن میں برادری کو بیس ہزار ڈالر کا عطیہ دیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ پاپ کے اچانک دورے نے باشندوں کو یہاں تک کے غیر ماننے والوں کو بھی متاثر کیا مورنسی نے کہا کچھ ایسے تھے جو رو رہے تھے جن کی آنکھیں نم تھی گھر میں اس کی موجودگی نے ان لوگوں کے اندر کچھ پیدا کر دیا ہو بحالی مرکز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مرکز کیو بیک کے آرچ بشپ جیرالد سائپرن لیک راکس کے دورے کا مرحون منت ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر پاپ کبھی کیو بیک کا سفر کرتا ہے تو وہ پاپ کو ادارے میں لے آئیں گے جب مورنسی کو معلوم ہوا کہ پاپ کینیڈا کا دورہ کریں گے تو اس نے کیو بیک کے آرچ بشپ کو اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے لکھا اور آرکی بشپ نے اپنی بات رکھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ہفتے امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے اعلان کردہ موسمیاتی اور ٹیکس کے بڑے محایدے سے آٹوہ کو محایدی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے ایک جررت مندانہ انداز اپنانے کی ترقیب دینی چاہیے ماہرین پر امید ہے کہ یہ محایدہ کینیڈین حکومت کو آب و ہوا کی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ترقیب دے گا اور شاید سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع تلاش کرے گا کینیڈا کے وزیر محایدات نے امریکی محایدے کی خبروں کی تعریف کی لیکن اس منصوبے کو حتمی شکل دینے پر اٹوہ کی جانب سے کسی اضافی اقدامات کا خاکہ پیش نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں تاریخی آب و ہوا اور توانائی کا بل کینیڈا کے لیے بہت خوشائن پیش رفت ہے امریکہ اور کینیڈا دونوں دوہزار تیس تر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو دوہزار پانچ کی سطح سے چالیس فیصد کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں ممالک اس مقصد کی جانب مختلف فرانس سے اختیار کر رہے ہیں تین سو انتر بلین ڈالر کا محایدہ بدھ کے روز منظر عام پر آیا جس میں سانف توانائی کے نئے ذرائع پیدا کرنے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی پیداوار اور فروت کو بڑھانے اور کم آمدنی والے طبقوں کی تلافی کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شامل ہے بی سی کی سب سے بڑی جنگل کی آگ مستحقم ہے لیکن شدید گرمی اور آگ آنے والے دنوں کے لیے پریشانیوں کو جنم دے رہی ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں بی سی کی سب سے بڑی جنگل کی آگ مستحقم ہے لیکن شدید گرمی اور آگ آنے والے دنوں کے لیے پریشانیوں کو جنم دے رہے ہیں کیرمیوس کریک میں آگ لگنے کی وجہ سے پینٹنگٹن کے قریب سیکڑوں افراد انخلا کے انتباہ پر ہیں حکام بریٹش کولمبیا کے باشندوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جنگل کی آگ کے خطرے کو ذہن میں رکھیں یہاں تک کہ اتوار کو سوبے میں سب سے بڑی آگ مستحقم رہی بی سی میں سب سے زیادہ تشویشناک آگ پینٹنگٹن کے جنوب مغرب میں چار اشاریہ چار مربع کلومیٹر کیرمیوس کریک جنگل کی آگ باقی ہے اس نے ایک دھانچے کو تباہ کرنے کی تزدیق کی ہے اور اسے انٹرفیس پائر کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے یعنی اسے کمیونیٹی کے بنیادی دھانچے کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے حکام کا کہنا ہے کہ آج یہ اچھی خبر ہے آگ اتنی نہیں بڑھ رہی تھی جب سے یہ شروع ہوئی تھی لیکن آگ ایک خراب علاقے میں ہے جہاں اس پر قابو پانے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے یہ ایک سخت وادی میں ایک چٹانی علاقہ ہے آگ کے نتیجے میں پچیس املاک کو خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور ساڑھے تین سو سے زیادہ املاک کو علاقے میں انخلہ کا الرڈ جاری کیا گیا ہے چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو یہ خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا اس حوالے سے یہ مزید چونتے ہیں روسی صدر پیوتن نے امریکہ کو بڑا دشمن قرار دے دیا روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس کی بحری فوج کو جلد ہائپرسونک میزائنوں سے لیس کر دیا جائے گا روسی صدر پیوتن نے نیوی ڈے کے موقع پر سینٹ پیٹرز برگ میں تقریب شرکت کی اور نئے نیول ڈاکٹیرین پر دستخط کیے روسی نیوی ڈاکٹیرین میں امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے صدر پیوتن نے تقریب میں کہا کہ روس کی افواز کسی بھی جہریت کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں انہوں نے آنے والے مہینوں میں بحریہ کو ہائپرسونک زرکون کروس بیزائن دینے کا اعلان بھی کیا روس کے پچپن سفات پر مشتمل نئے نیول ڈاکٹیرین میں روسی بحریہ کے سٹریٹیجک اہداف کو بیان کیا گیا ہے جس میں دنیا کی عظیم میری ٹائم طاقت بننا بھی شامل ہے امریکہ کی دنیا کے سمندروں پر حکمرانی کی سٹریٹیجک پالیسی کو روس کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے دوسری جانب چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو یہ خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی چار ایشائی ممالک کے دورے پر ہیں اور اس سلسلے میں وہ آج سنگاپور پہنچی ہیں ان کے دورے میں تائیوان کا نام شامل نہیں ہے تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نینسی پلوسی تائیوان کا دورہ بھی کریں گی نینسی پلوسی کے دورے تائیوان کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نے تائیوان کا دورہ کیا تو چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گی ترجمان چینی وزارت خارجہ کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سپیکر نینسی پلوسی کا دورہ تائیوان خوفناک سیاسی اثرات کا سبب بنے گا یاد رہے کہ تائیوان کے معاملے پر اس سے پہلے بھی چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو ہم ہر صورت میں تائیوان کا دفع کریں گے جبکہ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی احلیتگی کو روپنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے امریکی ریاست کینٹکی میں سیلاف سے ہلاکتوں کی تعدادہ 26 ہو گئی مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں اس حوالے سے مزید چاہتے ہیں دنیا بھر میں ہونے والے موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب امریکہ کی مختلف ریاستوں کو شدید موسمی اثرات کا سامنا ہے امریکی ریاست کینٹکی میں سیلاف سے ہلاکتوں کی تعدادہ 26 ہو گئی ہے مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں مشرقی کینٹکی میں ہونے والی موستدھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے گورنر کینٹکی نے سیلاف کے باعث مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے سیلاف میں چار بچوں کی امواد کی بھی تزدیق ہوئی ہیں سات ماہ کے دوران کینٹکی میں قدرتی آفت سے یہ دوسری بڑی ہلاکتیں ہیں اس سے قبل دسمبر میں توفانی بگولوں سے ریاست میں اسی افراد ہلاک ہو گئے تھے سیلاف کے باعث ریاست میں امرجنسی نافذ ہے متاثرہ علاقوں میں مزید توفانی بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے دوسری جانب یورپ میں گرمی اور جنگلات کی آگ نے تباہی مچانے کے بعد امریکہ کا رخ کر لیا ریاست مانٹانا کے جنگلات میں آگ لگ گئی متاثرہ علاقوں میں گھر خالی کروا لیے گئے امریکی ریاست مانٹانا میں جنگل میں لگی آگ نے دس ہزار اکڑ سے زائد رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں گھر خالی کروا لیے گئے عوام کی عام دورہ روکنے کے لیے سڑکیں بھی بلوک کر دی گئیں دھوئے کے بعدوں کی وجہ سے پروازیں تحتل کا شکار ہو گئیں آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کے ساتھ ساتھ تیاروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی د Например ڈیلی چندی اپڈیو پاکستان سٹوڈیو